موسیقی امریکی تاریخ کی محلک ترین شوٹنگ واقعات کب اور کیسے رونما ہوئے کیا مارچ شوٹنگز کے واقعات کو روکنا ممکن ہے اور کراچی کا ایک فٹ پات سکول جو ضرورتمند بچوں کی زندگی بدل رہا ہے دنیا بھر کے سیاہوں میں مقبول امریکی شہر لاس ویگس میں پولیس گزشتہ روز ہونے والی بدترین میس شوٹنگ کی تحقیقات میں مصروف ہے اس واقعے میں 69 افراد ہلاک اور 527 زخمی ہو گئے اب تک سامنے آنے والی معلومات کے مطابق 64 سالہ ملزم سٹیفن پیڈٹ نے ہوتیل کی 32 منزل پر اپنے کمرے میں 23 بندوقیں جمع کر رکھی تھی جن سے اس نے سڑک پار کانسٹ کے لیے جمع افراد کو نشانہ بنایا اس سے پہلے کہ ہم لاس ویگس میں ہمارے نمائندہ سے حملہ آور کے مطالق تفصیلات لیں دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا اتوار کی رات مقامی وقت کے مطابق دس بچ کر آٹھ منٹ پر لاس ویگس کی مشہور سٹرپ پر گولیاں چلتی ہیں ٹھیک آتھ گھنٹے بعد پولیس انتباہ جاری کرتی ہے کہ علاقے میں شوٹر موجود ہے گیارہ بجے تک اس مصروف علاقے کا ایک حصہ سیاہوں سے خالی کرا لیا جاتا ہے بیس منٹ بعد یہ خبر آتی ہے کہ کئی زخمی مقامی اسپتالوں میں لائے گئے ہیں اور بارہ بجے تک پولیس اعلان کر دیتی ہے کہ ایک شوٹر مارا جا چکا ہے پولیس کے مطابق جب انہوں نے ہوتیل میں سٹیون پیڈک کے کمرے پر دھاوہ بولا تو وہ اپنی جان لے چکا تھا اس وقت ہمارے ساتھی رانی دنکن لاس ویگس میں موجود ہیں رانی یور آن دس ٹرپ ریٹ ناو در انہوں نے آپ کے zajحم Kentucky پلیسید تبورییہ نجاتے 아닙نے تبوریل سپر ٹردی من کون ٹرپ ریٹ نلاو ٹر٢٧ ٹھ خمارru благодарن ا消lawzzبنو who are basically there and they saw these bags and the reason why they were large chances are they were golf bags and perhaps they thought there was nothing strange about that so I want you to take a look because right down there is the Mandalay Bay on the 32nd floor that's where the shots came from and a lot of people are still wondering but he didn't get the profile of what you would find for an individual that would kill so many people instantly all at one time right so 28 September کو اس شخص نے ہوتیل میں چیک ان کیا مینڈلے بے جس کی طرف ابھی رانی ڈنکن نے اشارہ بے کیا ان کے پیچھے سنہیری بلڈنگ رانی ڈنکن کے پیچھے ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جب انہوں نے چیک ان کیا تو دس بیگز وہ شخص اپنے ساتھ لے کر آئے لیکن کوئی حیران نہیں ہوا کیونکہ یہ بڑے بڑے ہوتیلز ہیں ہو سکتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی گالف کھلنے آیا ہے یا کسی اور ایوینٹ میں حصہ لینے آیا تو اس کے پاس بڑے بڑے بیگز ہوں گے اور اسی وجہ سے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی لوگوں کو لیکن اس شخص کا مقصد یہی تھا کہ وہ یہاں موجود افراد کو نشانہ بنائے پر کرک کھا ہوسکا لے برمانے پر کرک کھیں گے تو اس میں گھر آیا ہے جیگر تزوج لگلے شخص کو راکھنے گے جیگری اگر صاف کھتے ہیں وہاں سے گھر آپ کا کھلوا بنامانے پر مرکارہ مطالب کھلا اگر حالاں اگر وہاں 20% أجرم اور وہ ایک تصورت کی آیا ہے اور مہن کے بعد خرمہ میں سے نوہر کا ہے پر اندازہ کم پاکتا ہے وہ مہتر سےارے میں سے براہ دلارہ مجھے و ایک بام رہا ہو رکھکے میں پر مجھے کیا بیادی کرتے ہیں بچی نہیں پیرفتا ہے اسے مہنے کیا ایک مجھے اسی بھی بھی برداروں میں سے ۔ اندازہ ہے کہ اترانی اور پرین کرسکتے ہیں اور دل میں 50 چلتے ہیں سو اگر چے سٹیون پیڈک کا پروفائل ایک عام اس طرح کے میس شوٹر سے نہیں ملتا کیونکہ عام طور پر وہ سفید فارم اور کم عمر ہوتے ہیں ان کی نسبت عام طور پر تیس کی رینج میں ان کی ایج ہوتی ہے سٹیون پیڈک چونسٹ سال کے تھے جب پولیس نے ان کی گھر کی اور ہوتیل کی تلاش لی تو ہوتیل تھے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹونٹی تھری ڈیفرنٹ ویپنز وہاں پہ ملے گھر میں بھی سولہ ڈیفرنٹ فائر آرمز یعنی ڈیفرنٹ طرح کی بندوقیں اور پسٹولیں ملی لیکن وہ ایک لائسنس ویپن اونر تھے اس لیے یہ بھی حیرت کی بات نہیں دی کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح کی ہتھیار خرید رہے لیکن یہ سوال ضرور اٹھائے جا رہے کہ سیمی آٹومیٹک ویپنز ان کے پاس کے اس طرح سے تھے سابق اکاؤنٹنٹ مالدار بھی تھا پیسہ بھی تھا تو ایسا پروفائل نہیں تھا جو عام طور پر سمجھے جائے کہ شوٹر کا ہوگا لیکن یہ تھیری کہ یہ اچانک ہوا پہلے سے نہیں سوچا گیا رانی ڈنکن بتا رہے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن ابھی تک ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ جب ایک شخص نے اتنی بڑی تعداد میں ویپنز جمع کیے تو یقیناً وہ کچھ کرنے کا سوچ رہا تھا but what was he thinking about we don't know that yet right absolutely you're talking about an accountant you're talking about a guy who was a frequent visitor here to las vegas i mean he enjoyed coming here to the strip and as you can see so many of the different sites and i know people want to know about this man but what about this city as you can see this is tropicana boulevard and once again traffic is starting to move but as you get closer to the mandalay bay you will see there are two police cars you cannot go up north or you cannot go south now in reference to steven paddock 64 years of age retired a guy who did not fit the profile but we do understand that his father was wanted by the fbi one of the most wanted men in america back in the 1960s for bank robbery and he had some psychological problems schizophrenic now i want to talk about how this city has come together sir and i don't want to take all your time but i can show you this at the mgm grand you see that there our prayers are with the victims our gratitude for the brave first responders and that is by the mgm grand hotel and casino all of the different casinos around the city are doing the same thing sir they are putting up big signs signs that are telling people that we have not forgotten what has happened this is a resilient city and even though this has happened i've seen so many people who have been so sad and so depressed over the whole thing you can tell yesterday was different yes there were people on the strip but the one thing they had on their minds were the people who perished from this deadly attack the deadly mass attack in america you're welcome sir اس پاکی کے بعد امریکہ کس ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کل یعنی بود کے روز لاس ویگس جائیں گے گزشتہ روز اپنے خطاب میں انہوں نے جو حلاق ہونے والے افراد ہیں ان کے عزیز و حقارب کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ غام اور صدمے کے ان لمحات میں ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ برا عمل جو ہے وہ ہماری یقچہتی کو متزلزل نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ محبت ہماری پہچان ہے اور یہی پہچان ہماری برقرار رہے گی اس بارے میں ہم نے ایک ریپورٹ ترتیب دی ہے آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس پر مزید بات کریں گے مسالہ شخص نے لاس ویگس کے ہوتیل روم کی کھڑکی میں ایک سوراک میں سے کانسرٹ میں شریک حجوم پر فائرنگ کی اینی شہدین کا کہنا ہے کہ ابتداع میں فائر کی آواز سن کر وہ سمجھے کہ کوئی فائر کراکر ہے جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ گولیوں کی آواز ہے تو وہ خوف زدہ ہوئے سردر ٹرمپ اور نائب سردر مائک پینس نے اپنی بیویوں کے ہمراہ وائٹ ہاؤس کے لون میں ہلاک ہونے والوں کے عزاز میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی سردر نے امریکی پرچم سرنگو رکھنے کا حکم دیا ہے اس باقی کے بعد بہت سے لوگ زخمیوں کے لیے خون کے اتیار دینے کے لیے جمع ہو گئے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا حق بی سینڈرز نے امریکیوں کے جذبات کو سرہا وہ لوگ جنہوں نے نفت کے ایک ناقابل تصور عمل کے دوران شدید محبت کے جذبات کا اظہار کیا ان کی یاد کبھی مان نہیں پڑے گی ان کی مثالیں اس حقیقت کے لیے یاد دہانی کا کام کریں گی کہ امریکی روح کو کبھی بھی توڑا نہیں جا سکتا دائش نے اس حملے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ آور نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا تہم تحقیقات کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں حملہ آور کے کسی گروہ کے ساتھ روابط کا پتہ نہیں چل سکا اس شخص نے اکیلے یہ کام کیا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اسے کیسے روکا جاتا اس کے خاندان والے اسے دولت مند شخص قرار دیتے ہیں جسے جوہ کھیلنے کا شوق تھا اور اکثر وہ فلوریڈا میں اپنی ماں کو مہنگے بسکٹوں کے ڈپے بچواتا تھا ماضی میں وہ کسی مجرمانہ کاربائی میں ملوث نہیں رہا تھا میرا مطلب ہے میرے بھائی نے جو کچھ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ہمیں گولی ماری ہو جیسے میرے بچوں کو ہلاک کیا ہو میں اس سے زیادہ کیا ہرہ زیادہ ہوں گا اس واقعے کے بعد امریکہ میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ کس طرح سیاسی رنگ دیے بغیر خون ریزی کے واقعات کو روکا جا سکے جی امریکہ میں جیسے میں نے کہا یہ بحث چل پڑی ہے کہ کس طرح سے گن کنٹرول کے قوانین جو ہے ان کو سخت کیا جائے اس سے پہلے بھی اس طرح کی بحث جو ہے وہ یہاں پر جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس طرح کی بحث چل پڑتی ہے کانگرس کی اوان نمائندگان میں جو مانورٹی لیڈر ہے نانسی پلوسی انہوں نے سپیکر پال رائن کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سلیکٹ کمیٹی جو ہے تشکیل دی جائے تاکہ یہ قوانین جو ہیں گن کنٹرول کے حوالے سے ان کے بارے میں جو تجاویز ہیں سخت کرنے کے حوالے سے ان پر کام کیا جائے اسی طرح ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر جو کرس موفی ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ جب تک وہ اس بارے میں کچھ کریں گے نہیں اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو روکنا مشکل ہے جو ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانگرسمند ہیں سٹیف سکلیس جنہیں جون میں گولی بار کر زخمی کر دیا گیا تھا وہ پچھلے ہفتے ہی کام پر آئے ہیں کانگرس میں واپس آئے ہیں انہوں نے جو واقعہ اس کی مضمت تو کی ہے لیکن اس کے قوانین میں ترامیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی روایتی طور پر جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ ان قوانین کو سخت کرنے کے حامی رہے ہیں لیکن ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ نرم قوانین چاہتے ہیں گن کنٹرول کے حوالے سے اور یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جو وہ ایجنڈے پر سر فیرس نہ آئے ندیم یاکوب ہمیں لاس ویگس میں شوٹنگ کے متعلق واشنٹن سے آنے والے ریپ دیمل کے بارے میں اپ ڈیٹ سے رہے تھے اور امریکہ کی حالیہ تاریخ کی اس بترین شوٹنگ سے متعلق اپ ڈیٹس ہماری ویب سائٹ اودو ویو اے ڈاک کام پر مسلسل جاری ہیں اس لیب سائٹ پر اب دنیا کے دیگر حصوں سے آنے والی اہم خبریں اور معلوماتی ریپورٹس بھی پڑھ سکتے ہیں اور کیا یہ پتہ لگانا ممکن ہے کہ کوئی شخص قتل قتل عام کا ارادہ رکھتا ہے اس پر ہم بات کریں گے سیکیورٹی ایکسپرٹ سے لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم اور انٹرسٹنگ خبریں ورلڈ یو میں تین سال کب لاپتہ ہونے والے ملیشن ائرلائنز کے مسافر جہاز کی تلاش کرنے والے آسٹریلیا ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو کی حتمی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تلاش کے دوران جہاز کا کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا لاپتہ ہونے والے جہاز میں دو سو انتالیس افراد سوار تھے کنیا میں الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر احتجاج کرنے والے اپوزیشن جماعت کے مسائلین پر پولیس نے آنسو گیس کی شہلنگ کی کنیا کی سپریم کورٹ ملک میں صدارت انتخابات دوبارہ کروانے کا حکم دے چکی ہے شام کے شہر دمشق میں دو خطکش حملوں میں پولیس احرکاروں اور شہریوں سمیت سولہ افراد خلاق ہو گئے ہیں حکام کے مطابق دشتگردوں نے ایک پولیس سٹیشن پر بہنے سے حملہ کیا جبکہ ایک خطکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا آسٹریلیا میں ایک کوالا کو امارتی تعمیر کے لیے استعمال کی جانے والی مشین سے نیچے اتارنے کے لیے ریسکیو ٹیم کو بلایا گیا ایک ٹرائیور نے سڑک پر بھٹک کر آنے والے کوالا کو حادثے سے بچانے کے لیے اس کا پیچھا کیا جس سے بھاگ کر وہ مشین پچڑ گیا کوئی بھی ایسا واقعہ جس میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوں اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا اسے روک نہ ممکن تھا اسی بارے میں ہم بات کریں گے ہماری آج کی مہمان سے جب واشنگٹن کے تحقیقی ادارے نیو امریکہ فاندیشن میں سکیریٹی امور کی مہر ہیں اور ان کا نام ہے تیرا مولر تیرا، welcome to VIEW 360 so this mass shooting has happened in vegas generally we know that law enforcement agencies keep an eye on suspected terrorists is there any database of suspected mass shooters sure, so I was at a senate hearing last week and the FBI director stated there are about a thousand open cases active investigations for domestic terrorism and a thousand for more foreign jihadi or ISIS or other international related terrorists and those are active investigations having said that in this case we have not yet seen any evidence yet of any tie to any group domestically or foreign so it's not clear that this type of case would fall into either of those and this individual had no criminal history so he wouldn't be on any watch list for any previous criminal behavior so that's what's mysterious about this case if the individual had a background that had a checkered criminal history it's possible he would have been on law enforcement's radar but it doesn't seem that he was we saw that he bought a huge number of weapons now anyone who wants to engage in terrorism could also do that let's say he turns out to not be affiliated with any terror group and this was just a lone shooter but this also tells us that a prospective shooter could also buy this much weapons so is there an answer to whether something like this can be prevented or not is there a simple answer sure, in previous cases whether it's a mass shooting whether it's domestic terrorism whether it's a foreign terrorist organization there's always concerns about access to weapons and access to materials for bomb making so in both those cases there need to be mechanisms in place purchasing guidelines for suspicious behavior when selling certain types of bomb making equipment and also background checks for gun use which would rule out people with certain histories again, in this case, we don't know he may have purchased some of these legally we're not really sure and I'm sure law enforcement is going to be looking at every single one of those weapons and tracing how he was able to get them so Tara کہتی ہے کہ یہ پتہ لگانا کہ کوئی شخص کس لیے weapons جما کر رہا ہے یہ ضروری ہے خاص طرح پر یہ دیکھنا کہ کوئی لائسنس لے کے weapons جما کر رہا ہے یا نہیں وہ ضرور ہوگا اور ایکسس یعنی رسائی انہتھیاروں تک اس کے بارے میں بھی گائیڈلینڈ ہونی چاہیں اور کتنے خریدے جا سکتے ہیں ایک وقت میں اور کتنوں کی اجازت ہے ایک وقت میں رکھنے کے لئے اس بارے میں گائیڈلینڈ ہونی چاہیں ہیں are there any specific clear guidelines already in place in terms of how much weaponry a person can gather and are police departments well equipped to handle these kind of cases well when you're looking at cases with access to certain materials there have been a lot of guidelines put in place in terms of selling certain types of bomb making materials for example and also you know obviously there's a huge debate about gun control in this country law enforcement for many of these cases if the individual has nothing in the background it really comes up to people close to the individual reporting suspicious behavior and that's whether it's a mass shooter like this whether it's somebody with ties to a nefarious organization domestic group for example or foreign at some point after the checks are put in place it's still going to rely on people reporting behavior that they see as problematic there's no way once again this is once the individual possesses the weapons or the explosives in many cases it's very difficult it's very difficult it's behavioral so اس کو کیا معلومات فرام کرتے ہیں تیرا تینکیو ویڈی مچ فر اینسائٹ ویڈی اپریشیئیڈ اٹ اور ناو گو بیک تو ساکب تینکیو سارا اور اسی گفتو کو آگے بڑھائیں گے کہ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں سیکیورٹی کے حامی یہ مطالبہ عام کرتے نظر آتے ہیں کہ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی آمد پر پابندی لگائے جائے لیکن سچ یہ ہے کہ ان کی آنے کے ان ممالک کے لیے بہت سے موشی اور سماجی فوائد ہیں امریکہ میں اس کے ایک مثال ریاست اوہائیو کے شہر کولمبس کے شمالی علاقے میں دیکھی جا سکتی ہے جس کی رون کے تارکین وطن اور پناہ گزین بحال کر رہے ہیں کیسے آئیے دیکھتے ہیں سراغے انٹرنیشنل گروسری میں غیر ملکی پھلوں اور سبزوں کی اقسام اور دیگر اشیاء ہر نسل کے ایک آکھوں کے علاوہ کولمبس میں عرصے درہ سے مقیم لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں میں نے رامن نوڈلز اور بہت تیز مرچے خریدی مجھے یہ جگہ اس لیے پسند ہے کیونکہ یہاں پر دنیا بھر سے مختلف اشیاء کی ایک بڑی ورائٹی پائی جاتی ہے پانچ ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ دکان چار سال قبل ایک کوریائی پناہ گزین جون سنگھ نے کھولی تھی ہمارے پاس پانچ بڑے بریازموں افریقہ، ایشیا، جنوبی امریکہ، یورپ بلکہ بنیادی طور پر پوری دنیا کی اشیاء موجود ہیں ہمارے پاس اسی ملازمین ہیں اور وہ بھی دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے پناہ گزین اور تارقین وطن ہیں سراغہ گروسری سٹور سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شاپنگ مال میں جوگا ٹریول ایجنسی ہے جسے نوبرس قبل ایک سومالی احمد حاجی نے کھولی تھی جس چیز نے مجھے یہ بزنس شروع کرنے پر آمادہ کیا وہ وطن واپس لوڈنے والے تارقین وطن اور خاص طور پر سومالی تارقین وطن کی ضرورت تھی ان کا ذریعہ سفر ائر لائن ہے اور میں نے سوچا کہ یہ ایک منافع بخش بزنس ہوگا جوبا مال کے اندر سومالی پناہ گزین اور تارقین وطن کی چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں اور یہ گاہکوں کو متوجہ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نسلی طور پر متنوہ یہ شاپنگ مال اور ریسٹورانگ مورس روڈ کوریڈور پر واقعے ہیں جو شہر کے شمالی علاقے تک پہلے ہوئے ہیں احمد حاجی کہتے ہیں کہ اس کوریڈور کی بحالی قدرتی طور پر ہوئی ہے مجھے شہر کی انتظامی کے طرف سے کوئی تحریک یا تجویز نہیں ملی تھی بعض پناہ گزینوں اور تارقین وطن میں کاروباری بھارت انتہائی بہتر ہے اس لیے وہ حکومت کی مدد کے بغیر کاروبار شروع کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں گزشتہ دس برسوں میں دنیا برسے پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد ریاست اوہائیو کے مرکز میں آ کر آباد ہو گئی ہے حالی تحقیق کے مطابق ہم نو سو سے زیادہ ایسی کاروبار گن سکتے ہیں جن کا آغاز پناہ گزین کمیونٹی کی طرف سے کیا گیا اور انہوں نے دو لاکھ تین ہزار افراد کو ملازمتیں مہیا کی ہیں شہر کی مہشت میں ان پناہ گزینوں کا حصہ ایک آشاریہ چھے ارب ڈالر ہے احمد حاجی کا کہنا ہے کہ روما سال جون میں چھ ملکوں پر سفری پابندی کے عدالتی حکم نامے کے بعد کاروبار ڈرامائی حد تک متاثر ہوا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اسی شہر میں رہیں گے جونزوں کے ساتھ شہناز نفیس اردو ویوے اس ہفتے کے ایڈوکیشن سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے کراچی کے ایک فٹ پات سکول پر بلکل سارا اور ایسے سکول ضرورت مند بچوں کی زندگیاں کیسے بدل رہے ہیں جانتے ہیں محمد ساکیب کی اس ریس رپورٹ میں یہ کہانی ہے آٹھ سالہ حضور بخش کی جو صرف ایک سال پہلے کراچی کی گلیوں میں گھومتے بے گھر اور بے سہارا ہزاروں بچوں میں سے ایک تھا لیکن اب ایسے نہیں اب حضور بخش کلفٹن میں واقع فٹ پات سکول کا طالب علم ہے اور اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت تعلیم کے میدان میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بار پہلے تمیز لیتا ہے ابھی اللہ کا شکر ہے بہت تمیز ہو گئے ابھی لوگ کو تنگ بھی نہیں کرتا ہوں تعلیم حاصل کر کے بڑا افسید بننا چاہتا ہوں اور اپنے پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں بے گھر اور لاوارس بچوں کے لیے قائم اس اسکول کو چرانے والی انفاس زیدی کا کہنا ہے کہ اصل چیلنج تعلیم دینا نہیں بلکہ معاشر کی سوچ میں تبدیلی نامے کا ہے یہ بھی بلکل اسی طرح سے تھے ننگے پیر سرکوں پہ جوٹتے ہوئے لوگ کی گاریاں ساف کرتے ہوئے کچڑا اٹھاتے ہوئے اور بلکل بتا نہیں تھا انہیں کہ وہ دنیا میں کرنے کیا ہے یہ کہتی ہے کہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے موابری ہیں لیکن وہ سکت ہی رکھتے تھے ان کو پڑھانے کی تو بہت خوش ہے ایک زندگی کی نئی امید ہے ان کے اندر اگنی اور بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھلے روٹی ملے نہ ملے ہمارا بچہ پڑھا دو اس اسکول نے صرف حضور بخش کو آگے بڑھنے کا موقع ہی فرام نہیں کیا بلکہ اس کے خاندان کی تعلیم سے متعلق سوچ کو بھی یک سر تبدیل کر دیا ہے بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی سے تعلق اکنے والا یہ خاندان کم وسائل کے باوجود دی اب اپنے بچوں کو تعلیم کے مدان میں آگے بڑھانے کا خواہش مند ہے اسپیٹ چلون کے یہ قائم ایسے کئی سکول حضور بخش جیسے بچوں کا مستقبل بچانے پر کام کر رہے ہیں سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو منفی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے صرف اسکول ہی کافی نہیں مخیر حضرات کا تعاون اور مسلسل نگرانی کا عمل بھی ضروری ہے محمد ساقیب وائس اف امریکہ کراچی ہماری دعائیں ان تمام بچوں کے ساتھ ہیں یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی اب آپ سے کل ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی